موسیقی گرمیوں کا موسم پاکستان کے شمالی علاقجات کی سیاحت کے لیے بہترین وقت ہیں موسیقی جون جلی میں جب پاکستان کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہوتے ہیں تو پاکستان کے شمالی علاقوں میں موسم انتیائی خوشکوار ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی اور وہاں کے قدرتی حسن اور خوشکوار موسم سے لطفندوز ہوتی ہے موسیقی تو آئیے آج آپ کو خوبصورت وادی کاغان اور ناران کی سیر کراتے ہیں وادی کاغان کے پی کے زلہ مانسیرہ میں واقعے ایک حسین وادی ہے جو اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے عالمگیر شورت کی حامل ہے پاکستان کے شمالی علاقوں میں واقعے بہت سے مشہور و معروف تفریح اور حسین مقامات اسی وادی میں واقع ہیں وادی کاغان کا نام کاغان نامی قصبے سے پڑا ہے یہ وادی ایک سو پچپن کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اور درائے بابوسر تک مقتل مقامات پر دو ہزار ایک تو چونتیس میٹر سے چار ہزار ایک سو تیہتر میٹر تک سطح سمندر سے بلاند ہے درائے کنار اس وادی کے وسط میں بہتا ہے یہاں کی عبادی پشتوں اور اردو زبان بہ خوبی جانتی ہے یہ علاقہ جنگلات سرسبز چراغوں پر مشتمل ہیں خوبصورت نظاروں کی وجہ سے اسے دنیا پر جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے مئی سے ستمبر تک کا وقت یہاں کی سیاحت کے لئے موضوع ہے مئی میں یہاں کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ گیارہ ڈگری سینڈی گریٹ اور کم سے کم تین ڈگری سینڈی گریٹ تک رہتا ہے جولیس سے ستمبر تک نران سے درائے بابوسر تک کا راستہ کھلا رہتا ہے جبکہ موسم سرما میں وادی میں نکل و حرکت مشکل ہو جاتی ہے بالا کوٹ ایپٹ آباد اور مان سیرہ سے اس حثین وادی تک جایا جا سکتا ہے بالا کوٹ سے بسوں اور پرائیویٹ گاڑیوں کے ساتھ ساتھ موٹ سائیکل کے دریئے کاغان اور نران کا سفر کیا جا سکتا ہے بالا کوٹ سے نران تک تمام راستے میں دریئے کنار ساتھ ساتھ بہتا ہے سارے راستے میں خوبصورت پہاڑ جنگلات اور قدرتی نظارے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں سترہ ہزار فٹ تک بلاند پہاڑی چوٹیاں بھی موجود ہیں جن میں مکڑا چوٹی اور ملکہ پربت بہت مشہور ہیں بالا کوٹ سے نران تک کے راستے میں کیوائی شینو جرید اور مہانڈری کے حسین قصبے بھی آتے ہیں نران ایک خوبصورت قصبہ ہے جو وادیہ کاغان میں واقع ہے اور مانسیرہ شہر تھے 119 اور بالا کوٹ سے 75 کلومیٹر کے فاطلے پر واقع ہے نران مانسیرہ کا آخری قصبہ ہے جو بابوسر ٹاپ سے منسلک ہے جو چینہ پاکستان ایکنومک کوری رول یعنی سی پیک کا مرکزی پوائنٹ ہے سی پیک کی وجہ سے اس علاقے میں ہی نہیں پورے پاکستان میں تجارتی سرگرمیوں اور سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا نران میں اکثر بارش ہوتی رہتی ہے سلانہ اوسط درجہ حرارت 10 اشارہ ایک ڈگری سینٹی گریٹ تک رہتا ہے نران سے بابوسر ٹاپ کی جانب جاتے ہوئے راستے میں ایک خوبصورت جیل لولو سر آتی ہے اور لولو سر جانے کے لیے نران سے آگے جیپ پر جانا پڑتا ہے موسیقی وادی کاغان میں بہت سے خوبصورت تفریح مقامات ہیں شوگران حسین مقام بھی وادی کاغان میں آتا ہے جہاں کی مشہور سیری پائے جھیلیں اور مکڑا چوٹی کا نظارہ زندگی کے ناقابل فراموش نظاروں میں سے ایک ہوتا ہے پاکستان کی خوبصورت ترین جھیل سیف الملوک بھی اسی وادی میں واقع ہے جھیل سیف الملوک نران سے چھے کلومیٹر کے فاطلے پر سطح سمندر تھے دس ہزار پانچ سو فٹ بلندی پر واقع ہے تلسماتی حسن کی حامل اس جھیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پریہ اترتی ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں اور بینوں نے ملک سے لاکوں سیاہ ہر سال یہاں آتے ہیں جھیل سیف الملوک سے چند کلومیٹر کے فاطلے پر پہاڑوں کے درمیان حسین آسو جھیل بھی واقع ہے جس کا حسن بھی متاثر کون ہے نران میں سال میں پانچ ماہ برف باری ہوتی ہے موسیقی 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 نران میں ایک سال میں پانچ مہاں برباری ہوتی ہے اور کم از کم دس فٹ برگ پڑتی ہے جب برباری ہوتی ہے تو یہاں کے مقامی لوگ بالا کورٹ چلے جاتے ہیں وادی کغان اور نران کے حسن سے لطف اندوز ہونے اور یہاں کے پہاڑوں اور جھیلوں کے یادگار نظاروں کے لیے یہ وقت سازگار ہیں لہٰذا جون اور جولائی میں ان علاقوں کا روک کریں اور زمین پر جنت نظیر نظاروں سے اپنی سیاحت کو ناکابل فرموش بنائیں ایندہ چند روز میں آپ کو بابوسر ٹاپ کی سیر کرائیں گے تب تک کے لیے اپنے میزبان جوہرمین چوہان کو اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی